موسیقی 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 تھا بس اچھا مجھے بتائیں رات کیلئے کونس شید پریس کر دوں بلو کر دوں فبیہ کو فون کیا تھا مینے وہ بھی آرہی ہے اگر اسے آنے میں پروبلم ہوئی تو پھر آپ اسے پک کر لے چاہاں پھر راستے سے فوٹس بھی لیں ہیں تو امی زیادہ در گاڑی میں ویٹ نہیں کر سکتی بس اسی لئے کہہ رہی تھی ٹھیک ارہم کیا بات ہے میں رات سے نوٹ کر رہی ہوں آپ پریشان ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں تو پھر خود کو دور کیوں محسوس کر رہی ہوں میں آپ سے میں نے کہا اسی کوئی بات نہیں تم زیادہ سوچ رہے ہیں ارہم میں نے آپ کو اتنی گہری سوچ میں تب ہی نہیں دیکھا کیا بات ہے تم جانتی ہو جب بھی بینک سے جانتی ہو جانتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں ریلیکس ہو جا اور میں آپ کو اس تنشن سے ہمیشہ نکار دی کیوں پریشان ہو رہے ہیں میں ہوں نہ میں پی کر دوں گی لون اور آپ بھول رہے ہیں جنب آپ کی پرموشن ہو گئی آپ آپ خود بھی اپنا لون پی کر سکتے چلیں نا مو ٹھیک کریں پریز ایک اچھی سی سمائل دے مجھے مجھے تم نے بھی تو کوئی قصر نہیں چھوڑی اپنے سسرال میں مجھے زلیل کرنے کی ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں ہر برے وقت میں حمزہ تمہارے ساتھ کھڑا رہا ہے محافظ رہا ہے تمہاری عزت کا تو آپ کیا چاہتی ہیں آپ کی بیٹی دس لاکھ کی مدد کرتی آپ کو کیا لگتا میں کس منسٹر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہوں ابھی تو آپی کا کرزہ نہیں اترا ارے مگر تمہاری سنایا مہم تو بیٹھی ہے نا سیٹ پہ ان سے کہہ دیتی وہ کچھ مدد کر دیتی ہماری مگر نہیں تم تو پتہ نہیں کن خیالات میں گم ہو خبر ہی نہیں ہے تمہیں وہ نسرین بہن کا برو رو کے برا حال ہو گیا وہ تو ہو نہیں ہے ایک لوٹا بیٹا ہے ان کا اور اگر پیسے واپس نہ کیے تو سزا لمبی بھی ہو سکتی ہے مجھے تو لگتا ہے حمزہ گیا لمبا جیل ارے تم تو چپ رہو جب کہو گی غلطی کہو گی خیر کی دعا بھی تو کر سکتی ہو اور ہاں تم کیا بدبن ہی کھڑی ہو جب اپنے ارہم سر کو فون کرو وہ ہماری مدد کر دیں گے تعلقات ہوں گے ان کے بڑے لوگوں سے چھڑوا سکتے ہیں وہ حمزہ کو جاؤ کیا ہوگیا امی کیا عزت رہ گی میری ان لوگوں کے سامنے میں کوئی بات نہیں کر رہی ہوں ان سے تمہاری عزت کا محافظ اس وقت جیل میں ہے تمہاری عزت رکھنے کے لیے ہی تو کہہ رہی ہوں بحث نہ کیا کرو میرے ساتھ جاؤ آپ کچھ بھی کہیں میں ان سے کوئی بات نہیں کر رہی اچھا فرید جاو اس کے فون سے نا اور ہم سر کا نمبر ملا اور مجھ سے بات کر رہا ارے جاؤ نا اٹھو نہیں اپی اپی کیا کر رہی ہیں پھون کر رہی ہو اور کیا نہیں کٹھا رہنے دیں اسے اندر اللہ اللہ کر کے اسے جہاں چھٹ رہی ہے کیا کر رہی ہو فبیہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہی ہوں سوچیں وہ جب تک اندر رہے گا میں شادی سے بچی رہوں گی اور اممہ کو کیا پتا چلے گا کہ میں نے ارم سے بات کی یا نہیں فبیہ مجھے لگتا ہے تم پاغل ہو گئی ہوں اگر اممہ کو پتا چل گیا تو تو آپ ہے آپ سمبالیں گی انہیں کیا تمام ہوگا ہلو کیا وہ فبیہ سب ٹھیک ٹھیک ٹھگھا ہے گھبرائی بولاکتا ہے وہ میں کچن میں تھی تو بھاکر آئی فون اٹھانے کے لئے تو اسیلیے سانس پھولایا meshور جی ٹھیک ہے مین چھے بجے تک تمیں پیک کرنے آؤں گا بلیدی ہو جا ٹھیک ہے خدا حافظ کیا کہہ رہا تھا وہ سنائے میں امکے مائکے میں دعوت ہے تو مجھے ہانٹی کے ساتھ جانا ہے اور تم جاؤ گی جاؤ گی میں نئے رشتے بنانے اور پرانے رشتوں کو بھولنا ہے اوڑان بھری ہے تو راستہ بھی تو خود ہی بنانا ہوگا اوڑانا اوڑانا اتانی کیا حال ہوگا میرے بچے کا کچھ نہیں ہوگا امی آجائیں گے بھائی باپس تمہیں ہانیا پتہ نہیں ہیں یہ پولیس والے کتھیں بے رہے ہیں موتے ہیں پتہ نہیں کیا حال کریں گے میرے بچے کا فبیہ بھابی جہاں جاوب کرتی ہیں وہ بھائی کے آفیس میں مینجر ہے انہوں نے ان سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ واپس آ جائیں گے جلدی ان کا نمبر ہے تمہارے پاس نہیں امی نمبر تو نہیں ہے ایک بار نا ایک بار نا حمزہ کے سلسلے میں نا انہوں نے مجھے فون کیا تھا میری فون لوگ میں دیکھو ان کا نمبر ہوگا اتنی پرانی بات ہے امی اب کہاں ہوگا نمبر آنیا ایک بار چیک تو کر لو نا اچھا دیکھتے ہیں اگر آج حمزہ کی بیل نہیں ہوئی نا پھر ساری رات اس کو جیل میں رہنا پڑے گا اور اگر جیل میں رہنا پڑے گا نا تو پلس والے اس کی پتہ نہیں کیا درگت بنائیں گے موسیقی کیا ہو امی؟ امی آپ ٹھیک ہے؟ امی؟ ٹھیک ٹھیک ہوں میں اسی لئے آپ کو بول رہی تھی اب مت رویں رو رو کہ اپنی طبیعت خیر آپ کری یا اللہ چا کروں میرا بچھا پریشانی میں امی؟ کیسی لگ رہی ہوں؟ خودگرس کل آپ حریس بھائی کے لئے تھیں اور آج مہرم کے لئے ہوں مجھے آج آپ کی فیلنگز کا احساس ہو رہا ہے کہ کل جہاں آپ تھی آج میں وہاں ہوں فبیہ تمہیں نہیں لگتا تمہیں اس وقت حمزہ کا ساتھ دینا چاہیے باپی اس کی قسمت اس کا ساتھ نہیں دی رہی تو میں اس کا ساتھ دیکھ کے کیا کر لوں گی اور ایک دو دن سے کچھ نہیں ہوتا آج کا دن گزر جائے پھر میں آرام سے بات کر لوں گی اور کچھ کر بڑ ہو تو آپ امی کو سنبھال لیں گی نا کوشش کروں گی خدا حافظ امی امی ارام سر آگے دعا کچھے گا میں جا رہی ہوں اتنا تیار ہو کے تم تھانے جا رہی ہو یا کسی دعوت پر امی چار سنک پھنا نہ جوڑا پہنا ہے میں نے تمہیں تھانے جانے کی ضرورت کیا ہے امی 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 کیا ہو کیا آپ کو وہ نوکر تھوڑی ہیں ہمارے کواہی کے لیے کسی کو تو ساتھ جانا پڑے گا اور وہ ہم تاکو رشتے دار تھوڑی لگتے ہیں جو خوار ہوں گے اس کے لیے تو میں چلتے ہوں انتظار کر لیں موسیقی موسیقی சனாயா சனாயமே பஸ் போதுரும் خوار رہاہاں آپ نے پٹی اتار دیا آپ پہ جی ہاتھ اب کافی بہتر ہے حسن آپ کو بھی کتنی دنگی ہوتی ہے ناہر سندے امی کے وچہ سے نہیں نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے اچھا لگتا ہے مجھے بچوں کے ساتھ اور آنٹی کے ساتھ ٹائم سپند کرنا اور کیا کیا اچھا لگتا آپ کو سچ پوچھیں تو آج سے پہلے کبھی کہیں دل لگا ہے نہیں میں جب کو جوب کی طرح کیا نائن ٹو فائف اور یہاں تو ایسا لگتا جیسے مجھ پر فرز ہے کبھی کبھی تو لگتا جیسے میرا اپنے گھر ایم ساری ایسی بولنے جا گیا حسرت انچان کی حیثیت نہیں بدل سکتی لیکن دعایا بدل سکتی دعاوں میں بہت تاکرد ہوتی ہیں موسیقی چلو پیٹھو گاڑی میں امی تمہارا ویٹ کری ہے جاو انے لیاؤ بے کیفل آرام سے چلو پتہ نہیں کہاں کہاں خوار ہو رہی ہوگی کوئی عطا پتہ ہی نہیں اب تک جلال تو حمزہ خوار ہو رہا ہے سچ پوچھیں تو زندگی میں پہلی بار حمزہ سے ہمدردی ہو رہی ہے مجھا ہرے ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ حمزہ جیسا ہم سفر ملے جو اس کی اشاروں پہ ناچے اس کی ہر بات کو حرف آخر سمجھیں اپنی نہ منوائے اس کی سنو مگر فبیحہ کے تو مزاج ہی نہیں مل رہے بھی اب حمزہ کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا اور یہ سب کچھ ہوتا تو پتہ نہیں کب کا جا چکا ہوتا میری کوئی نیکی ہے جو یہ رشتہ کچھی ڈور سے اٹکا ہوا ہے خیر چھوڑو فبیحہ کو فون کر کے پوچھو کہاں رہ گئی ہے کچھ ہوا یا نہیں حمزہ کو چھڑوایا یا کہیں گھوم رہی ہے کرو فون آپ کو لگتا ہے کہ فبیحہ حمزہ کو چھوڑا پائے گی ہاں کیوں نہیں پہلی بھی تو خوب اور ہم نے ہماری مدد کی تھی اب بھی میرا خیال ہے کہ وہ زمانت دے کے اسے چھڑوا لے گا مہر اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے بڑی شرمندکی ہوگی نسرین بہن کے سامنے میں نے تو انہیں بڑی امیدیں دلائی ہیں بہت ڈارس دی ہے میں اس لئے تو کہہ رہی ہوں اگر آپ کہیں تو میں اپنے سر سے بات کر کے دیکھوں تعلقات ہیں ان کے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن پوچھتی ہوں ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے ٹھیک ہے پوچھ لو میری جان میری گلیا بہت خوش ہی ہوئی آپ گلے شک پہ بھول کر ہمارے گھر آئیں میں تو بس اس کی وجہ سے آئیں یہ فبیحہ کی وجہ سے میں نے صاف کہہ دیا تھا رہم کو فبیحہ جائے گی تو میں جاؤں گی سنایہ سے کہاں سنبھالی جاتی ہے میری ذمہ داری بہا بھی نظر میں آ رہی ہیں کہاں ہے وہ وہ کچھن میں ہے کام مام کر رہی ہے کھانا مانا دیکھ رہی ہے جاؤ میں ذرا آپ بھی ان کے ہلپ کر دیتی ہوں اس معاملے میں آپ کی قسمت بہت خوب رہی میرا بھی بڑا دل تھا کہ کبھی میری ہاتھ دیا کی ہی اتنی شان و شوقت سے دعوتوں پر میری بہو تو ہوتی ہی نہیں گھر پہ سارا دن ویسے ہادیہ کب آ رہی ہے بس اگلے ہفتے آ رہی ہے شادی ہے اس کی سسرال میں وہ یہ ٹین کرنے آ رہی ہے ہادیہ جب بھی یہ آیا ہمارے کر ضرور آئیے گا ہاں ہاں کیوں نہیں اگر سنایا اپنی نند کو عزت کے ساتھ بلائے گی تو کیوں نہیں آئیں گے بھئی ضرور آئیں گے ویسے تو آپ کی بھی ایک دعوت ٹیو ہے ہم پر آپ لوگ بتائیں کب آئیں گے آپ نو بھئی نیکی اور پوچھ پوچھ آپ جب کہیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے بستہ ہو گیا جیسے آدھی آئے گی ہم دعوت کر رہے ہیں چلے نا فبیانٹی چلے نا چلے نا فبیانٹی اوپر غاجر میں چلے نا چلے نا پر غاجر میں ہلنے چلے نا جاؤ جاؤ بھئی اس کا دل جا رہا ہے جانے کا تمہارے بغیر وہ کہیں جائے گا نہیں لے جاؤ لے جاؤ دیکھ لیں ذرا رہتا ہی نہیں ہے اس کے بغیر ایک لمحہ بھی ایسا ہل گیا اس کے ساتھ شما کیا ہوا بلاؤ کا جلدی جلدی آ چلاؤ آج کتنے دنوں بعد سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے possible ہوا ہے اگر آپ اپنی ناراض کی خدم نہ کرتی تو ہم سب لوگ ایسے ساتھ اکٹھے نہ ہوتے پرانی باتیں یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب ایتر ہے کہ ہم فیوچر پر فوکس کریں ہم اچھا اب ایسے تم سے ایک بات پوچھوں اگر تم بھرانا مہان ہو تو جی بھابی پوچھے وہ یہ لڑکی آنٹی کے ساتھ کب سے ہے فابیہ اب بھی زیادہ وقت نہیں ہوا کیوں حیرت ہے سیادہ وقت بھی نہیں ہوا اور بچے اور آنٹی اس کے ساتھ کتنا کھل مل رہے ہیں تمہیں کچھ عجیب نہیں لگتا عجیب مطلب تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ وہ تمہاری جگہ لے رہی ہے سنایا جس طرح بچے اس کے ساتھ کھل مل گئے ہیں آنٹی اس کی تاریخیں کرتی نہیں تھکتی مجھے اس کی حیثیت معمولی نہیں لگتی تمہیں اسے اتنی آزادی نہیں دینی چاہیں گے سنایا نئے بھابیہ آپ کچھ جاتا سوچ لیں سب کچھ نہیں ہے اور فبیہہ تو بڑی لکھی سمجھدان لڑکی دیکھو عورت کے نام کے ساتھ شرافت کا لفظ اچھا لگتا ہے لیکن مرد کی تاریخ شریف نہیں ہوتی موقع پرست ہوتی ہے دیکھو میں تمہاری بھابی نے بہن ہونے کے لحاظ سے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ اے ٹیکر کی حیثیت تک ٹھیک ہے لیکن اس طرح اسے دعوتوں میں لانا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگا اور امی بھی بہت پریشان ہو رہی تھی میں نے انہی تو سمجھا دیا لیکن میں تمہیں کیا کہنا چاہ رہی ہوں تم سمجھ رہی ہو نا وہ تمہارے بچے ہیں تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تم کام پر نکل جاتی ہو اور بچے اس سے اٹیشٹ ہو رہے ہیں سنایا اور بچے تم سے دور ہو گئے تو اس میں اور کوئی قصوروار نہیں ہوگا صرف تم ہوگی تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں خامکہ جاتا سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور ارہم پہ پورا بھروسہ ہے مجھے پریشان مت دھو سب ٹھیک ہے اچھا مجھے بتائیں میں آپ کی ہلپ کر دیتی ہوں کوئی ہلپ نہیں کرنی تمہارا میک اپ خراب ہو جائے گا تم جاؤ اچھا تم یہاں میل فائد بات کرو شاما ابھی تک نہیں آیا بلاو یار سارے برتن تو لے کرنا ہے اچھا میں ایسا کرتی ہوں برتن میں جاتی ہوں میری اجمل صاحب سے بات ہو گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ حمزہ کی بیل کروا دیں گے اچھا اللہ کا شکر ہے فبیحہ کو تو فون کرو پوچھو اب تک نہیں آئی ہے کہاں رہ گئی ہے اچھا موسیقی اما بھر نہیں اٹھا رہی وہ فون اری دوبارہ ملاو اور ملاتی رہو جب تک یہ فون نہ اٹھائے اور ڈالو اس پیکر پہ جلدی کرو موسیقی 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 کیا؟ چلو میں کیا دفعا پھر اپنے اپنے پھر اپنے پھر اپنے کیا ہوا؟ جائفت ہوں پھر اپنے چلو دل کی بات کہتیجے کیا پتہ دوریاں ختم ہو جائیں کیا مانو کی تو میں میں بھائی بھائی دیکھو مجھے ایک بار معی物 س میرا بھائی نہیں مجھا بھائی میں نہیں کر رہا زبردستی میری بات تو سنو دیکھو میری باہ کی تحبیت کاراب ہو رہی ہے مجھے فون دے دو میں تمہاری چو بولا کے کروں گا بھائی میری باہ کی تحبیت نہیں ہے سنو سنو رکھو بھائی پلیز میری بات سنو میری بات تو سنو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا میری پاک پروردگار تو رحمان ہے رحیم ہے ہم سب کا حامی و ناصر ہو یا اللہ میری حمزہ کو اپنی حب زمان میں رکھ یا میرے مالک مولا یا میری پاک پروردگار ہماری مشکلوں کو آسان کر دے موسیقی موسیقی باس بھائی آپ کی دعائیں کو بول ہو گئیں تھرین اپی کی کال آئے امی امی کہاں ابھی یہاں ہی سو گئی ہیں امی 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 اٹھیں امی امی اٹھیں میں آپ کو اندر لے کے جاؤوں نہیں, نہیں, نہیں. امی, 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 امی. امی, نہیں. نہیں, امی, امی. امی، 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 ا ملکہ ملکہ پھرین ابھی ابھی بات نہیں کر رہی وہ چپ ہو گئی ہے بتا نہیں چپ ہو گئی ہے آپ آجیں پلیز ملکہ سومی یہ انہائیہ اور ہریم کانے اپنی بھئی دونوں مادم سے کہا کہ ہمیں کھانا کمرے میں ہی دیتے ہیں ارے انٹی آپ لی جے نہ پلیز ہاں ہاں میں دے رہا ہاں امیان آنٹی کو دو چلو میرا بیٹا موں کھولو آ میں مجھے نہیں کھانا کیوں میری جنہ میں مجھے ساندوش کھانا بیٹا ماما آپ کو سینڈوش بنا دیں گے پرومیس اکی چھلو بھی کھاؤ آپ تو اچھے بیٹے ہو نا تنگ نہیں کرتے چلو کھاو شاباش کوئی بات نہیں میں ہاں دیکھ لئے سانوچز بنا لاتی ہوں نہیں ہاں میرے فبیران تکی ہاں سے سانوچ کھانا ہاں دیکھنے مامی بنا رہے ہیں آپ کے لئے سانوچ نہیں نہیں ہاں دیکھنے ہاں دیکھنے اے بھائی ناراضی بچے بینہ میں دیکھتی ہوں میں بیٹھے میں دیکھ لیتی ہوں آٹ کھانے گئے ٹھیک لیا آپ نے پپیہ کے بغیر تو ان بچوں کا بھی گزارہ نہیں ہے ابھی ابھی ہم زبہ یادیں گے پھر آپ ہو جائیں گے ابھی دیکھیں ہم زبہ ہی آگے ہاں میں امی کیا رہے ہیں دیکھیں امی بول نہیں رہی کچھ سے ہاں ہاں بتا نہیں کیا ہاں امی بھائی کچھ سے امی بھائی کچھ سے آپیں Cobour آپ کو ہسپیٹر لے جائیں گے اب آپ ہتھیک ہجیں فکеты Brittain بہ shin چلو بھائر نکل چھٹی ہو گئی تیری جلدی جلدی آجا ایک بات کھو اگر آپ کو برا نہ دکے دو نہ کھو مجھے لگتا ہے سنایا میں امکی گھر والوں کا اچھا نہیں لگا میرا وہاں کسی کو اچھا لگے نہ لگے لیکن مجھے اچھا لگے لیکن واقعی کیوں نہیں لگنا چاہیئے اچھا لگنے ایسے کیا ہوتے ہیں اچھا تو مجھے بھی کچھ لگتا ہے لیکن میں اسے حاصل نہیں کر سکتی کیوں ہوں حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ وہ کسی اور کا ہے حاصل تو میں بھی نہیں کر سکتا آپ کیوں حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ میں کسی اور کا ہوں اور شاید وہ بھی اور اگر آپ اس کی ہونا چاہے تو ہوں ایک طرفہ محبت کہا کسی کو ہونے چیتی ہے آپ اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ کی محبت ایک طرفہ ہے آپ نے اسے بتایا راستی perto تُم لوگ ڈشلٹ ٹرھائے کئی کر رہے ہیں تم لوگ کی وجہ سے مجھے ایسے چھوٹ ساتھ سے سننی پڑ رہی ہے ہاں بھائی تمہاری پندرہ دن کی زمانت ہو گئی ہے لیکن جتنی جلدی ہو سکے پیسے واپس کر دینا ہے سمجھے اٹھاؤ سمان اور نکلو یہاں سے اور تم لوگ کیا میرے مو دیکھ رہے ہو جاؤ تم لوگ بھی ڈاؤ سبیہ کول کیوں نہیں اٹھا رہی ہو کیا ہو گیا ہے ہنیا بھی فون نہیں اٹھا رہی نہیں پتا ہے پھر اس کو لگتا ہے میں اس کی پانچ سے بہت دور ہوں اور وہ ہے آپ کی پانچ سے دور دل کی بات کہتی چھے کیا پتا دوریاں ختم ہو جائیں کیا مان ہو گی تو میں ہاں تو پھو موسیقی کہ آپ سے بہت کرکتی کے پانچ سے ہever tasks موسیقی 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 کیا بات ہے بیٹھو یا بات کرنے ہی تم سے بیٹھو کیا بات ہے امی میرے آنے سے آپ کے چاہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے فکرمند لگ رہی ہے مائے اگر فکر نہ کرے تو بچے کوئی صحیح فیصلہ ہی نہیں کر سکتے آپ کو لگتا ہے میں نے غلط فیصلہ کیا بہت پڑا کیوں امیر شوہر جو ہوتا ہے نا ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے اس کے لئے کھانا پکاؤ اس کا گھر سواروں بیوی کی ساری ذمہ داریاں اٹھاؤ مگر اس پہ نظر بھی رکھنی پڑتی ہے ہر تم نے تم نے تو خود اپنے شوہر کو دوسری عورت کے حوالے کر دیا ہر امیر فبیہ کی بات کر رہی ہیں ارہم شوہر ہے میرا اور میں کبھی نہیں چھاؤں گی کہ میرا شوہر کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے رہی بات فبیہ کی وہ پڑی نکی سمجھدار لڑکی ہے فبیہ سے زیادہ مجھے ارہم بھی بھروسہ ہے میرے چار دن کی رفاقت میں اتنا بھروسہ میں تمہاری ماں ہوں تمہارا برا کبھی نہیں چاہوں گی ارہم زندگی ہے میری شوہر کی کوئی بھی حرکت سب سے پہلے بیوی جانتی ہے کامکہ پریشان ہو رہی ہے دیکھو میری بیٹی وہ خود دیہان سے چلو ابھیان دیکھو تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بہلا چجک میرے کال کر دیں سنو ابھیان میں جیب کشما کشما میں نے وہ جو گاڑی میں تمہیں کہا میں جو کہنا تھا کہہ لیا آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں بھولا نہیں ہوں میں یاد ہے مجھے میں شادی شدہ ہوں اور میں شادی نبھا بھی رہا ہوں نبھاتا رہوں گا مانا کہ میں کمزور ہوں لیکن کم ظرف نہیں میں کسی عورت کا گھر نہیں خراب کر سکتی ابھیان زندگی نے مجھے آج ایک اٹیم موڈ پر لاکر بھرایا کر دیا میری مندر میرے سامنے ہے لیکن اس تا پہنچنے کا راستہ میں نہیں چاہتی کہ آپ پھٹک جائیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے باپس لاؤ جائیں اس لئے کہ میں بہترین رہا Escone رہاں سے پہنچنے کا رہا ہوں شخص شبز میری کریں کچھ جب میری سال میری وہ اپنے سسرال چھوڑ کے میری مدد تھوڑی کرتے اور تم بھی دعوت اڑانے پہنچ گئی کیوں مجھے حمزہ کی سامن زلیم کر باری ہے اسے پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچے گا دیکھو اس کی ماں اس کی انتظار میں جان دے چکی ہے مر گئی ہے وہ مرد چیہ ہوتا ہے دو منٹ میں خصوص بار بنا دیتا ہے ارے دعا کرو کہ حمزہ کو یہ سب کچھ کرنا پڑے سب کچھ ختم ہو جائے گا بھی انہوں نے مجھے پیسے دے کر میرا وقت خریدا ہے آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے آپ کی مجبوری میں سمجھ سکتا ہوں لیکن وہ نہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی آپ کے مطابق زندگی گسارے تو پلیز مجھے حارم کے پیسے واپس کر لینے دیں پھر آپ کی بیٹی آزاد ہو جائے گی اور بچ آئے گا یہ رشتہ آپ کی بیٹی آزاد ہو جائے گا آپ کی بیٹی آزاد ہو جائے گا تو حمزہ کی والدہ کا پتہ چلو پھر آپ کی بیٹی آزاد ہو جائے گا تو پھر 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 چلو پھر 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 چلو پھر تو مجھے بھی جانا چاہیے نا ہاں تک فین کا ٹائم فائنل نہیں ہوگا ہمزہ آزاد گیا ہے کل تک پتہ چلے گا بچے سو گئے جی سو گئے جنہے دن کب چھوڑا نو بجے چھوڑا تھا اور آپ کو پتے ہاں دن با دن میرے منا کرنے کے باوزجود بھی اتنی زد کر رہا تھا کہ مجھے آئس کریم کھانی ہی کھانی ہے سرائیہ تم جانتی ہو ہمارے بیٹی کو آئس کریم کتی پساندار جب بھی باہر جاتے ہیں یہی فرمائش کرتا ہے پساند میں اور زد کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے رہا وہ تو اتنا زدی ہو گیا ہے کہ کسی کی بات ہی نہیں سن رہا تھا بھائی بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم بچوں کے ساتھ نہیں ہوتے اور کے ٹیکر کے ساتھ رہے کے اتنے زدی ہو گئے فبیہ آتی ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ بچوں کی ہر ضرورت پوری کر کے انہیں زدی مت بناو کوئی ضرورت نہیں ان کی ہر ضرورت پوری کرنے وہ چاہے جتنا ہم پہ ستم چلتا رہے گا یہ کاروان یہ میری حسرت نہ ہوگی کم 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 نہیں جب نہ ہوگی کم نہ ہوگی کم نہ ہوگی کم ایسیم من موسیقی